تو گائز یہاں پہ ہماری مینجر سے بات ہو رہی ہے مینجر نے کہا ہے آپ سر ان میں سے کوئی بھی کار دیکھ لو جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے انہی میں سے آپ کوئی پسند کر لو تو ابھی ہم کار کو پاس سے چل کر دیکھتے ہیں تو یہاں سے ابھی ہمیں جو نا وائٹ اور بلیک میں دکھ رہی ہے پہلی نظر میں ہم یہ والی کار پسند آ رہی ہے تو آج سی جے جانے والا ہے رولز رویس خریدنے کے لیے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ ہم ٹویوٹا فورچونل لیجنڈر خریدنے گئے تھے سین فائرو اس بار ہم سین فائرو ہی جانے والے ہیں بٹ اس بار ہم خریدیں گے رولز رویس تو یار ہم نہ اپنی فورچونل میں ہی جائیں گے سین فائرو سب سے پہلے ہم گاڑی کو گریج میں سے نکالتے ہیں یہ رہی ہے ہماری وائٹ ٹویوٹا فورچونل لیجنڈر اس میں بیٹھ کے ہم سین فائرو نکلنے والے ہیں تو ہمیں تھوڑا وقت لے گا سین فائرو پہنچنے میں کیونکہ سین فائرو تھوڑا ڈسٹینس پر ہے لاؤس سینٹوس سے تو اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس میں آپ جا کر دیکھئے ہم نے کیا کیا تھا کہ فورچونلہ خریدی تھی سین فائرو سے اور اس کو پھر ہم لاس وینچوراس لے کر گئے تھے تو گائز اس بار نا پلان میں تھوڑا سا چینجز رہے گا وہ چینج یہ ہے کہ ہم نا کیا کریں گے گاڑی کو اکیلے لے کر نہیں جائیں گے ہم جب گاڑی خرید لیں گے تو وہاں پر ہیلینا اور دو باڈی گارڈ آ جائیں گے ان کے ساتھ ہم لاس وینچوراس نکلیں گے تو گائز ہم کیا کریں گے ہم نا ڈیزرٹ ایریا سے اٹھوئے جائیں گے جو کی لاس وینچوراس کے پہلے پڑتی ہے ایکچلو ہے گائز پرولم یہ ہو گئی ہے کہ ڈیزرٹ ایریا میں سی جی کی ایئر لائنس بنی ہے وہاں پہ نا ایک نئی گینگ آئی ہوئی ہے تو وہ نا بہت پرولم کریٹ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے اگر ہم وہاں سے ایسے جاتے ہیں اکیلے تو وہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں وہ لوگ جو نیو گینگ ہیں اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں ہم اکیلے نہ جا کے ہمارے ساتھ جو باڈی گارڈ رہیں گے اور ہلینا رہے گی تو ہمارے ایک سیفٹی بنی رہے گی تو اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ ان کو وہاں پہ بلائیں گے ابھی یہاں سے کوئی پرولم نہیں ہے تو یہاں سے تو بھی ہم اکیلے جا رہے ہیں بٹ کیا ہے کہ وہاں پہ لاس وینچوراس جاتے وقت ہمیں ڈیزرٹ ایریا سے ہوتوئے ہی جانا پڑے گا تو وہاں پہ بہت خطرہ ہے اس لئے ہم نے سوچا ہے ایک کام کرتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں تو ابھی ہم نے کال کر دیا ہے ہلینا کو تو اس نے بولا ہے کہ جیسے ہم گاڈی خرید لیں گے وہ وہاں پہ پہ پہنچ جائے گی اور ساتھ میں دو باڈی گارڈ بھی رہیں گے ہمارے ساتھ وہ بھائی آرام سے آرام سے تو بھائی اس دیکھا آپ لوگوں نے وہ بائیک والے کی چکر ہماری گاڈی کھائی میں کر جاتی اسے بچانے کے چکر میں ہم فز جاتے ہیں ابھی تو یار ابھی ہم نے پتہ کیا سوچا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں ہم نہ یہاں سے آف روڈنگ کر لیتے ہیں مطلب یہاں پہ ایک شوٹ کٹ ہے تو وہاں سے ہم نکلتے ہیں یہاں مین روڈ کی جگہ ہم شوٹ کٹ سے چلتے ہیں وہ تھوڑا کچھا راستہ ہے تو وہاں سے نکلیں گے ہم تو تھوڑا جلدی پہنچ جائیں گے سین فائر ہو تو گائز یہاں وہ کچھا راستہ یہاں سے ہوتے ہم سین فائر ہو جائیں گے تو گائز یہاں پہ نا اسی ٹائپ کی کاریں مزا آتا ہے مطلب ایسیو وی کار ہو تو ہی مزا آتا ہے باقی کوئی بھی کار ہو جیسے کی ہیچ بیک میں ہو یا سیڈین میں ہو تو ان کار میں اتنا مزا نہیں آئے گا صرف ایسیو وی کار ہو ہی مزا آتا ہے اگر ایسیو وی کار اچھی ہو تو تو اور ہی مزا ہے جیسے کی ابھی یہ لیجنڈر ہم چلا رہے ہیں مطلب ہی ہم نے فائنل نہیں کہا رہی ہے کہ ہم فینٹم ہی لینے ہی ہم دوسری بھی گاڑی لینے کا سوچ سکتے ہیں بٹ ایکچویل میں ہوا کیا نا گائز ہم نے وہاں پہ جب کال کیا تھا شورو میں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ابھی جو کار ایویلیویل ہیں رال سوریز میں وہ ہیں تین کار تین موڈل ایویلیویل ہیں ان کے پاس پہلی ہے رال سوریز فینٹم دوسری ڈاؤن اور تیسری ہے کیولینین ایکچویل میں کیا ہے نا گائز کہ ہمیں گھوست چاہیے تھی ہمیں مطلب گھوست کا ہم نے پہلے سوچ کر رکھاتا موڈ بنا لیا تھا کہ ہمیں گھوست ہی چاہیے بٹ گائز ہوا کیا کہ شورو میں نا رال سوریز گھوست ایویلیویل نہیں ہے نیکسٹ ٹو منٹس کے لیے تو اس لیے سی جن سوچا ایک کام کرتے ہیں ابھی کوئی دوسری گار دیکھتے ہیں تو اس کو ہم بک کر لیں گے کیونک کیا ہے نا کہ پیمنٹ ایڈوانس میں کرنی پڑے گی اور گاڑی ہمیں دو مہینے بعد ملے گی تو یہ ٹرم سینڈ کنڈیشن ہے شورو روم والوں کی تو اس لیے ہم نے سوچا ایک کام کرتے ہیں ابھی گھوست کو کینسل کر دیتے ہیں اور ہم کوئی دوسری کار وہاں پہ جا کے دیکھیں گے ویسے گائز آپ ایک بار کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں کہ آپ کو رال سوریز کے کونسے موڈل پسند آتے ہیں مطلب کونسے موڈل کی کونسے کلر کی آپ کو کار پسند ہے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے تو گائز ابھی ہم نے بس شورو روم پہنچنے ہی والے ہو گئے پانچ دس میٹ میں ہم پہنچ جائیں گے شورو روم تو وہاں پہ ابھی ہم نے کال کر دیا ہیلینا کو وہ بھی پہنچ جائے گی کچھ ہی دیر میں ویسے جب تک ہماری کار کی جو بھی کھریندے کی فارمیلٹیز رہتی ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی پیمنٹ وغیرہ پیپر وغیرہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تب تک وہ ہاں پہ آ جائے گی اور پھر ہم یہاں سے گائز نکل جائیں گے لاز وینچور آس کے لئے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہو بس ہم شورو روم پہنچی گئے کار سے اترتے ہیں اور کاندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کونسی گارٹ سیلیکٹ کرنی ہے تو گائز یہاں پہ ہماری مینجر سے بات ہو رہی ہے مینجر نے کہا ہے آپ سر ان میں سے کوئی بھی کار دیکھ لو جو یہاں پر رکھی ہوئی ہیں انہی میں سے آپ کوئی پسند کر لو تو ابھی ہم کار کو پاس سے چل کر دیکھتے ہیں تو یہاں سے ابھی ہمیں جو نا وائٹ اور بلیک میں دکھ رہی ہے پہلی نظر میں ہمیں یہ والی کار پسند آ رہی ہے یہ ایکچولی فینٹم ہے اور اس کے بغل میں وائٹ کلر کی ہے مطلب وائٹ اور کریمش کلر کی ہے ایک فینٹم بٹا یہ ہمیں اوپن میں دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بھی اچھی لگ رہی ہے دیکھنا ہے اس کا لینے کا من نہیں ہے تو اس کو ہم نیکس ٹائم دیکھیں گے تو ابھی یہ والی گاڑی ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ بلیک ان وائٹ میں تو اس کی ہم جو بھی یہ پیمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں پیپر ورک سارے کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور کار کو لے کے یہاں سے نکل جائیں گے تو یہ مینجر کو پاس جاتے ہیں اور سارے فورمالٹیز کمپلیٹ کرتے ہیں تو گائیز ہم نے پیپر ورک سارے کمپلیٹ کر دی آپ دیکھ سکتے ہو ہیلینہ اور دو بارڈی گارڈ یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ ہم نکل جائیں گے لاز وینچور آس کے لیے تو گائیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں ڈیزرٹ ایریا سے ہوتے ہوئے جانا پڑے گا ہوا کیا گائیز کہ ابھی نا ڈیزرٹ ایریا میں ہماری ایک ائر لائنس ہے سی جے کی وہاں پہ کچھ پرابلم کر رہے ہیں وہاں کے کچھ گینگ میمرز مطلب وہاں پہ کوئی نیو گینگ آئی ہے تو وہ نا کیا کر رہی ہے سی جے کے جو بھی مطلب وہاں پہ پلانٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا پھر جو بھی اس کی ائر لائنس وغیرہ کا بزنس ہے اس سب کو نا وہ لوگ چوپٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اس لیے گائیز ہم نے ہیلینہ کو اور دو بارڈی گارڈ کو ساتھ میں لے لیے تاکہ ہمیں جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو تو گائیز ابھی ہم اس بریج پر آ چکے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ہی سمودیسٹ بریج ہے اور سمودیسٹ بریج پہ سمودیسٹ کار بھی چل رہی ہے کیونکہ ہم نے ابھی یہاں پہ جو بھی کار چلائی ہے نا وہ مطلب سب سے اچھا ایکسپیرینس ہمیں اسی بریج پر ملتا ہے تو یار گاڑی تو بہت ہی زیادہ سمود ہے یار سچ میں اگدم مکھن جیسی مطلب وہ بھی چلائی ہے ہم نے لیمورگنی اور بگاٹی بٹ وہ نا سپیڈ کے لیے بہت اچھی ہیں لیکن نا اس مودیسٹ کے معاملے میں رول سرویسٹ جیسی کوئی کار نہیں ہے اس لیے ابھی ہم نے رول سرویسٹ لی کیونکہ نا اگدم رویل کار ہے اگدم رویل ہے یار مزہ آ رہا اگدم کار چلانے میں سچ میں تو گائیز یہ آ چکے ہم ڈیزرٹ ایریا میں جہاں پہ خطرہ چالو ہو جاتا ہے ہمارا ایکچویل میں کیا ہے نا گائیز یہ جو سی جے کے جاسوس ہیں انہوں نے بتا ہے کہ یہاں پہ جو نیو گینگ میمبرز آئے ہوئے ہیں وہ لاز وینچوراز سے بلانگ کرتے ہیں اب لاز وینچوراز میں نا رشین مافیا بھی ہیں مطلب جو سی جے کے دشمن ہیں تو ہو سکتا انہوں نے بیز دیا ان کو یہاں پہ تاکہ وہ لوگ نا سی جے کو بزنسز میں مطلب نقصان کر دے کسی بھی طرح سے تو ابھی نا سی جے کا یہاں پہ ایک فارما اوستہ وہاں پر بھی اٹیک ہوا ہے تو وہ بھی جتنا سننے میں ہے کہ وہیں کے جو گینگ میمبرز ہیں جو نیو انہوں نے ہی اٹیک کیا ہے تو یار یہ کار وغیرہ ہم سب وہاں پہ رکھے آتے ہیں پھر ان کو بتائیں گے نیو گینگ میمبرز کو ان کو چھوڑنے نہیں والے ہیں کیونکہ انہوں نے بزنسز میں بہت نقصان کر دیا ہے تو یار یہ ہے ایک برچ بہت ہی خاص اس میں بہت مزہ آتا ہے کار چلانے میں یہاں پہ نا بہت اچھا مطلب جو ترننگز وغیرہ بہت اچھی بنی ہوئی ہیں تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے لازد وینچور آس ابھی بس ڈیزرٹ ایریا یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے اس کے بعد ہم لازد وینچور آس کے لیے نکل جائیں گے تو گائز ابھی کار وغیرہ کا تو بہت ہو چکا ہے جیسے بھی لازٹ میں ہم نے وہ لیجنڈر کھری دی تھی رال سوریس ہو گئی لیمورگ نہیں ہو گئی اب بٹھ ہمیں بزنس پر دھیان دینا ہوگا گئی ہے تو ہمیں ائرلائنز میں بہت نقصان ہو رہا ہے اور سیجے کی جو یہاں پہ فارم آؤس وغیرہ بنی ہوئے ہیں وہاں پہ ہی پرولم ہونے لگی ہے وہ گینگ میمبر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ابھی ہم کیا کریں گے پروپرلی یہاں پر سیٹل ہوں گے کچھ ٹائم کے لیے اور تاکہ یہی سے ہم سارے بزنس کنٹرول کریں گے اپنے جو سین فائرول لاس سینٹوس اور لاس وینچور آس میں ہیں وہاں کے سارے بزنس کو یہی سے کنٹرول کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم نا کیا کریں گے یہاں سے جائیں گے بٹ یہاں پہ نا ہمیں ایک پرولم سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پہ آرمی ہے مطلب آرمی کا جو ویس ہے وہ یہی پر ہے اور آرمی کے کارنے ہاں پہ نیٹرک جو ہے بلکل ویک ہو چکے ہیں کیونکہ سیجے کی نیٹرک جو ہے وہ ہر جگہ سٹرونگ ہے مطلب کی سین فائرول لاس سینٹوس لاس وینچور سب جگہ سیجے کی نیٹرک بہت زیادہ سٹرونگ ہے بٹ صرف ایک ڈیزرٹ ایریا میں نہیں ہے تو بس یہاں پہ ہمیں آکے سیٹل ہونا ہوا تاکہ ہم یہاں پہ اپنی نیٹرک سٹرونگ کر سکیں اور ہمیں جو بزنس میں نقصان ہوئے اس کی ہم ریکاوری کر سکیں تو گائز اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دینا تو یار ابھی نا ہم بس یہاں پہنچی گئے ہیں اپنی لاس وینچورس کے گھر کے ہاں پہ آلموسٹ ہم مطلب پہنچی گئے ہیں تو گائز ابھی ہم کیا کریں گے نا اپنی کار کو وہاں گیریج میں لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آئے کیا کرنا ہے ویسے ہم یہاں سے اپنا لاس سینٹوس نہ جا کے ہم سیدھے ڈیزرٹ ایریا میں جائیں گے وہاں پہ اپنا نیا گھر بار جو بھی ہے کیا تو خرید لیں گے یا بنوا لیں گے تو یار ہم گاڑی کو بس آئی پارک کر دیں اندر تو یہاں سے نکلتے ہیں باہر تو یار گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اورے بھائی یہ کیا ہوا یہ لوگ بند ہو گئے اندر یار جی ٹی سینٹوس میں یہ بہت مزہ آتی ہے یہ لوگ مطلب پن گیریج سے باہر ہے وہ لوگ بند ہو گئے آجاؤ بھائی آجاؤ باہر لو بھائی یہ ایک اور ہو گیا بند یہ دیکھا گائز آپ نے مطلب وہاں سے بند ہو گیا اوپر نکل آیا یہ گیم کا ایک الگی گلچ ہے تو گائز تھینکیو فور وچنگ دا ویڈیو